بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سرکاری ملازمین کے لئے آج کی اہم خبریں معاشی امرجنسی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سے کٹوتی کا فیصلہ وزارت خزانہ کا بڑا فیصلہ حکومت نے خالی آسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا حکومت نے وفاقی سرکاری ملازمین کو پچیس سال سروس مکمل ہونے پر قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا آپشن دینے کا فیصلہ کر لیا خزانہ ڈویین نے پے اینڈ پینشن کمیشن کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا ہے کمیشن کی طرف سے خزانہ ڈویین کو ہدایت کی گئی تھی کہ وفاقی سرکاری ملازمین کو پچیس سال سروس مکمل ہونے پر ریٹائرمنٹ لینے کا آپشن دیا جانا چاہیے ریپورٹ کے مطابق خزانہ ڈویین کے فیصلے کے تحت جو وفاقی ملازمین پچیس سال سروس مکمل ہونے پر ریٹائرمنٹ لیں گے انہیں ریٹائرمنٹ کے سال سے ریٹائرمنٹ کی عمر تک پینشن میں تین فیصد کمی کا سامنا کرنا ہوگا ریپورٹ کے مطابق حکومت کی طرف سے ریٹائرمنٹ کے وقت پینشن کی کیلکلیشن کے مطلق تجاویز کی منظوری دیے جانے کا بھی امکان ہے یہ تجاویز بھی پے اینڈ پینشن کمیشن کی طرف سے دی گئی ہیں تنخواہوں میں سے بڑی کٹوٹی سرکاری ملازمین کے لیے انتھائی بری خبر آ گئی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے پچیس فیصد کٹوٹی کی اس فارشات تیار ذرائع کٹوٹی سے مطلق سمری منظوری کے لیے نگران وزیراعلا خیبر پختونخواہ کو ارسال کی جائے گی سرکاری ذرائع خیبر پختونخواہ حکومت کا ڈیفارٹ سے بچنے کے لیے مالیاتی ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ سرکاری حاج سکیم فی قس 11 لاکھ وصول کرنے کا فیصلہ